موسیقی آپ زندگی میں کسی میں مسئلہ کے شکار ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے چینج یور مائنڈ آپ یقین کریں کہ آپ کے ہر مسئلہ کا صرف دنیا میں ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے آپ کا مسئلہ حل ہو جائیں عربی زبان کی ایک کہاوت ہے کہ آپ نے اگر کسی سے مشرع کرنا ہو تو آپ کسی سمجھدار آدمی سے نہ کریں تجربہ کار آدمی سے کریں ہمیشہ تجربہ کار آدمی سے کریں ہمیں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں بہت ہی اقل مند ہوتے ہیں وہ ٹو پلس ٹو کو ملا کے چار ہزار بنا دیتے ہیں اور کمالی کر دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں آپ ان کی گفتو سنتے ہیں آپ ان کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں تو آپ ان کی دانائی کے کائل ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کیا زبردست چاندار قسم کا دماغ بنایا لیکن جب آپ ان کے مشروعوں پر عمل کرتے ہیں تو سیدھا کوئے میں جاتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو مشورے ہوتے ہیں یا جب ان کی دانائی ہوتی وہ پڑی لکھی ہوتی ہے اس کے اندر تجربہ شامل نہیں ہوتا تجربے کی آنچ شامل نہیں ہوتی تجربے کی آگ نہیں ہوتی اور تجربہ ایک ایسی زبردست قسم کی چیز ہے جو لوہے کو سونا بنا دیتی جو آپ کو پگلا کے تلوار کی شکل میں کنورٹ کر دیتی آپ کو تجربہ اتنی زبردست چیز ہوتی ہے آپ اور میں عام زندگی میں لوہا ہوتے ہیں عام سا لوہا ہوتے ہیں لیکن جب ہمیں آگ لگتی ہے تجربے کی جب ہمیں تجربے کی بھٹی میں پگلایا جاتا ہے تو پھر ہم بڑے تیز قسم کے ویپن بنتے ہیں پھر ہم تلاش خراس سکتے ہیں اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی لہذا تجربہ بڑا ایمپورٹن چیز ہوتا ہے میں پچھلے تیس سال سے صرف ایکسپینئنس بیچ رہا ہوں میرے پاس کوئی دانائی نہیں ہے میرے پاس کوئی اکل نہیں ہے میرے پاس کوئی ٹو پلس ٹو کو چار ہزار بنانے کا میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے کوئی سلیکہ نہیں کوئی بہت زیادہ ایکسپوئیر میں نہیں ہے میں نہ ہی میرا کوئی بڑا شاندار قسم کا بیک گرونڈ ہے لیکن بس ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت وافر مقدار میں دی ہے وہ ہے ایکسپینئنس تجربہ یعنی میں ایسا شخص تھا کہ جو اپنے خاندان کا پہلا بچہ تھا جو سکول گیا تھا آپ تجربہ نازہ لگائیے میں پہلا بچہ تھا خاندان کا جس نے بوٹ پہنا تھا میں پہلا بچہ تھا جس نے تسمیں باندھے تھے میں پہلا بچہ تھا جس نے پینٹ پہنی تھی میں پہلا بچہ تھا جس نے شرٹ پہنی تھی میں پہلا بچہ تھا جس نے چاہے پی تھی میں پہلا بچہ تھا جس نے کافی کو ٹیسٹ کیا تھا میں پہلا فر تھا جس نے دنیا میں گھومنا پھرنا شروع کیا تھا میں پہلا بچہ تھا جس نے لائبریڈی سے کتابیں حاصل کرنے شروع کی میں پہلا بچہ تھا جس نے ٹاپ کرنا شروع کیا یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنا شروع کیا تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ میرے تجربات کی ورائیٹی کتنی زیادہ آپ کی ویڈیو بھی چل رہی ہے یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک چھوٹی سی ایک انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جارڈن کا ہمارا اگلا ٹور چودہ جنوری کو جا رہا ہے اور اگر آپ اس ٹور کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو فوری طور پر بکنگ کروائیں تاکہ چودہ جنوری کو آپ جارڈن جا سکے اور ہمارا ترکی کا اگلا ٹور فروری میں ہوگا اور وہ ایک بڑا ٹور ہوگا جس میں میکسیمم ہم حصہ ترکی کا آپ کو دکھائیں گے تو اگر آپ ترکی ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو نیچے نمبرز آ رہے ہیں تو فروری میں ہمارا ٹور جا رہا ہے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم سے اور اگر آپ جارڈن جانا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ رابطہ کیجئے اگر آپ مراکو جانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ ہمارا مراکو کا ٹور بڑا ہی زبردست ہوتا ہے اس کی تصویریں بھی آپ دیکھ لیجئے لوگ اس کا سال سال انتظار کرتے رہتے ہیں اس ٹور کا تو ہمارا جو مراکو کا اگلا ٹور ہے یہ فروری میں جا رہا ہے فروری دوزار تئیس میں لیکن اس کی بوکنگ آج سے ہم نے سٹارٹ کر دیئے اگر آپ ہمارے ساتھ مراکو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے نمبرز آ رہے ہیں آپ اس سے ان نمبرز سے ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے ہمارے اس گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں تو مراکو دیکھئے ہمارے ساتھ فروری کے مہینے میں اور آئیے ویڈیو کا باقی حصہ بھی ملاحظہ کیجئے تو میں نے ان تجربوں سے بہت کچھ سیکھا اور سیکھنے کے بعد پھر میں نے ان تجربوں کو لوگوں تک پنچانا شروع کر دیا میں تیس سال سے سیلف ایلپ کا کام کر رہا ہوں میرے اب تک سہگڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کلائنٹس ہیں ان میں بڑی بڑی فیملیز ہیں اس کے اندر سٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر خواتین ہیں اس کے اندر بزرگ ہیں اس کے اندر بیمار لوگ ہیں اس کے اندر موٹے ہیں اس کے اندر پتلے ہیں اس کے اندر نیلے ہیں اس کے اندر پیلے لوگ ہیں ہر قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا کرم کیا مجھے ان کے ساتھ چلنے کا ان کے ساتھ بیٹھنے کا اور ان کی تھوڑی سی رہنمائی کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہمارے پاس تین قسم کے کلائنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم ڈیل کرتے ہیں پہلے وہ کلائنٹس جو کارپیٹ سیکٹر کے ساتھ جن کا تعلق ہے کمپنیوں کے ساتھ ہے ہم ان کو بھی ڈیل کرتے ہیں اور ہم پریزنٹیشن دیتے ہیں ان کو سیشنز دیتے ہیں ہم ان کو ذاتی طور پر ون آ ون قسم کے سیشنز دیتے ہیں دوسرا ہمارا ایک جنرل سیشن ہوتا ہے جو ہر مہینے ہوتا ہے اور اس جنرل سیشن میں ہم کو ایک موضوع لے کے لاہور کے اندر کراچی کے اندر اسلام آباد کے اندر فیصل آباد کے اندر شہر اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر ہم چھوٹے سے سیمینارز کرتے ہیں یا فول ڈے ورکشاپ کرتے ہیں یہ ایک ساتھ آٹھ گینٹے کی ایک برین سٹارمنگ میٹنگ ہوتی ہے جس کو ظاہر ہے لوگ جس کا انتظار بھی کرتے ہیں اور پے کر کے اس نشیس کا حصہ بنتے ہیں اور تیسری جو ہمارے پاس ہے آپشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ون آ ون سیشن کہ ہماری ایک ٹیم ہے یہ ٹیم اس ٹیم کو پتا ہے کہ میرے پاس کتنے گھنٹے ہیں کتنا ٹائم ہے یہ ٹیم اس کو حصوں میں تقسیم کر کے سلائسیز بنا کے 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 یہ حصے مختلف لوگوں کو دے دیتی ہے ٹیم اور اس کے مطابق پھر ہمارا جو ایک گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فیملیز ہیں جن کی میں ظاہر ہے پچھلے تیس سال کے ساتھ سے میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں میں ان کے بچوں کے لیے کام کر رہا ہوں ان کے بزرگوں کے لیے کام کر رہا ہوں ان کے میہ بی بی جو ان کے لیے کام کر رہا ہوں ان کے خاندانوں کے لیے کام کر رہا ہوں ان کے دوستوں کے لیے کام کر رہا ہوں یہ لوگ میرے ساتھ ٹریول بھی کرتے ہیں ہیں بلکہ مجھے اپنے ساتھ ٹریول پہ لے جاتے ہیں میں ان کے ساتھ ٹریول بھی کرتا ہوں تو یہ ایک اور چوتھا میڈیم بھی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سیشنز کا حصہ بننے کا لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو پہلا حصہ ہے وہ بہت مہنگا ہے ظاہر ہے کارپیٹ سیکٹر ہے اس کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے اور بڑے امیر خاندان ہیں ان کے پاس بھی پیسہ بہت ہوتا ہے تو ظاہر ہو سکتا ہے آپ جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں آپ اس کیٹیگری میں نہ آتے ہوں اور دوسرا جو ہے وہ ظاہر ہے فلڈے سیشن ہے اس کی بھی ایک فیس ہے اور ہم اللہ کا بڑا رحم اور کرم ہے ہمارے سیشنز بہت مہنگے ہوتے ہیں اور لوگ ایک ایک مہینہ دو دو مہینے پہلے سے ہی اس کی بوکنگ کروا لیتے ہیں ہو سکتا ہے آپ اس کے اندر اس کیٹیگری میں نہ آتے ہوں اور تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ون ون ہے ظاہر ہے اس یہ پھر آپ کو اسلام آباد آنا پڑتا ہے یا پھر آن لائن لیتے ہیں آپ سیشن اور وہ بھی خاصے میرا خالے مہنگے ہوتے ہیں اور وہ بھی ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا ہے اور فورس ظاہر ہے ایک الیٹ کلاس ہے جو ظاہر ہے مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے جاتی ہے یا جن کے ساتھ ہمارے بڑے سیشنز ہوتے ہیں فیملی سیشنز ہوتے ہیں ظاہر ہے اس کی فیس بھی زیادہ ہے ہو سکتا آپ اسے بھی افورڈ نہ کر سکتے ہوں تو آج سے ہم نے ایک نیا میڈیم بنایا ہے جو افورڈیبل بھی آپ کے لیے اور جس میں آپ کسی بھی وقت اس فورم پہ آ کے میرے ساتھ گفتو کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تجربہ دیا ہے جو مجھے ایڈوائز دینے کی صلاحیت دی ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ایک پلیٹ فارم ہے یہ ایک بسکلی ویب سائٹ ہے ایک کمپنی ہے جو انٹرنیشنلی کام کر رہی ہے اور اس کمپنی کا اس پلیٹ فارم کا نام ہے منٹوگا اب منٹوگا کیا ہے منٹوگا بسکلی ایک ویب سائٹ ہے ایک کمپنی ہے جس میں کوئی پاکستانی شیئرولڈرز بھی ہیں اور یہ انٹرنیشنل فرم ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے جس پہ آپ کو دنیا جہان کے منٹور ملتے ہیں دنیا جہان کے کوچز ملتے ہیں دنیا جہان کے اڈوائزز ملتے ہیں اور دنیا جہان کے گائیڈز آپ کو ملتے ہیں تو میں آج سے اس کو جوائن کر رہا ہوں اس کے سارے لنکس آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ مجھ سے ٹائم حاصل کر سکتے ہیں ان کا اپنا ایک کرائیٹریہ ہے اس کی بہت ہی معمولی سی فیس ہے آپ یہ فیس ادا کر کے ٹائم بائے کر کے میرے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک سستا سلوشن ہے اور ہر وقت اویلیبل سلوشن ہے آپ اپنی آسانی کے مطابق یہاں پہ ٹائم پرچیس کر سکتے ہیں ٹائم کو بڑھا بھی سکتے ہیں ٹائم کو کم بھی کر سکتے ہیں مختلف سلائسز ہیں ٹائم کے آپ ان ٹائمز کو اپنی مرضی کے مطابق ارجس کر سکتے ہیں تو آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے ایڈوائس لینا چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کر لیں منٹوگا اس کا نام ہے منٹوگا پہ میں ہر وقت اویلیبل ہوں گا آپ کے لئے یہ سیشن اکیس جنوری کو ہوگا اسلامباد میں ہوگا کہ جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ فارٹی کے بعد زندگی کو کیسے ری شپ کر سکتے ہیں اور اس سیشن کا نام ہے لائف آفٹر فارٹی چالیس سال کے بعد زندگی کیسی ہوتی ہے اور آپ نے اس زندگی کو گزارنا کیسے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں اس سیشن میں جوائن کیچے ہیں موسیقی